سوال یہاں یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس پروڈکس ہے اب پروڈکس میں کوئی چیز تو ایسی بھی ہوتی ہے نا جو اس کے پاس سٹاک میں نہیں ہے اب جو چیز سٹاک میں نہیں ہے وہ چیز کا کسٹمر آ گیا وہ چیز کا کسٹمر آ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو ایک برادر نے بریک کے دوران مجھے سوال پوچھا کہ مان لیجیے کہ کوئی گھڑی کا ڈیلر ہے اب کسی نے کوئی کسٹمر آیا وہ گھڑی کا پرٹیکلر موڈل بول رہا ہے بولے مجھے وہ موڈل کے بارہ پیس چاہیے اب اس سچویشن میں اگر اس کے پاس وہ موڈل نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بزنس کریں کسٹمر کو چھوڑنا نہیں چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کسٹمر کو چھوڑنا صحیح بات نہیں ہے تو کسٹمر آیا ہے چل کر آیا ہے بزنس چل کر آیا ہے اب بزنس کو نا بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن پوزیشن بھی نہیں ہے جب تک پوزیشن نہ لے لو تو وہ جو نفع ہو رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اب یہ شخص کیا کرے بہت سارے حلال اپشنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بھی کر سکتا ہے لیکن کیا کیا کر سکتا ہے اچھلی یہ بلسٹ بناتے ہیں بولیے نمبر ون محلت مانگ سکتا ہے محلت مانگنے کا مطلب کسٹمر نے آیا کہا کہ مجھے یہ پچاس گلاس چاہیے پچاس گلاس ہے نہیں اس کے پاس پہلی چیز کیا کر رہا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے تین دن کا ٹائم دو چار دن کا ٹائم دو میں دیتا ہوں تمہیں اب یہاں تک یہ سیل نہیں ہوا ہے دیتا ہوں یہ وعدہ ہے کسٹمر کی طرف سے بھی وعدہ ہے دکاندار کی طرف سے بھی وعدہ ہے اس نے محلت مانگی چار دن بعد کسٹمر آتا ہے لے کر جائے گا اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کوششن آیا ہے کاؤنٹر کوششن یہ آیا ہے کہ چار دن بعد کسٹمر نہیں آیا تو تو میں تو اٹھک جاؤں گا نا میں پچاس گلاس لے کر آیا کسٹمر آیا ہے نہیں اب میں پچاس گلاس دو سال تک بیچ رہا ہوں وہ کسٹمر آیا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا کریں اگر ایڈوانس لیں گے تو وہ تو ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب کہ ڈیل ہو گیا اب ڈیل ایسا ڈیل ہو گیا کہ جس کے اندر ڈیل پزیشن کے بغیر والا ڈیل ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا پروفٹ جائز نہیں ہے یہ تو پروبلم ہے حلال اپشن چاہیے ہمیں حرام اپشن نہیں چاہیے کیا کرے وہ شخص کسٹمر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جائز دائرے میں بھی رہنا چاہتا ہے جو گلاس وگرے کچھ چاہیے اس سے سامنے والے سے زمانت لے لے کچھ ایڈوانس سے سے کہتا ہے زمانت ہے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی شخصیت جو گیرنٹی کی طور پر اس زمانت سنیے اگر سامنے والے کو کہا کہ تم کسی کی گیرنٹی دو اب مثال کے طور پر عابد بھائی کسٹمر ہے عبداللہ بھائی گیرنٹر ہے ٹھیک ہے اور آپ بیچ رہے ہیں سلمان کا ہی گھڑی بیچ رہے ہیں عابد بھائی آیا ہے آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلا فلا موڈل چاہیے اب یہ کہتے ہیں کچھ گیرنٹی دو تو وہ گیرنٹی دے رہے ہیں کیا گیرنٹی دو مانگ لو کہ یہ نہیں آئے تو کیا وہ پیمنٹ کریں گے گیرنٹی کا مطلب وہ پیمنٹ کریں گے اب وہ پیمنٹ کریں گے کا مطلب ہے یہ ٹرانزیکشن ہو گیا تھا ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹرانزیکشن ہو گیا تو جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے بغیر پوزیشن کے کے اندر سے آنے والا پروفٹ حلال نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب اس کی کیا کیا گنجائش ہے میں آپ کے سامنے کچھ بتاتا ہوں بیچ میں آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھی بتائیے فرسٹ آپشن تو برادر نے صحیح بتایا کہ کوئی پرومیس لے لو اس بارے میں اگر آپ کو کچھ داؤٹ لگ رہا ہے پرومیس ریٹن میں لینا ہے اگر ریٹن میں لینا ہے تو ریٹن میں لے لو لیکن وہ پرومیس ہے بائنڈنگ نہیں یہاں تک آگے کچھ چیزیں ہوتی جس کے اندر کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ کانٹریکٹ نو کمیٹمنٹ کانٹریکٹ ہوگا جس کے اندر سامنے والا اگر نا بھی آئے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے تاکہ تھوڑا سا سیریسنس پیدا ہو ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جساں آپ نے ایک فارم بنا کے ریڈی رکھے ہیں کہ جس کے اندر آرڈر فارم آرڈر ہے مورالی بائنڈنگ ہے کنفرم نہیں ہوا کنفرم کب ہوگا جب ایڈوانس ہوگا یا اس کا بل ہو جائے گا تب وہ ڈیل ہوا ڈیل کے اندر سٹیج تک پہنچا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی لیکن نو کمیٹمنٹ آرڈر فارم لے لیے تو کوئی پرابیم نہیں ہے فرس ٹپ سیکنڈ اوپشن پچاس گلاس مانگ رہا ہے کسٹمر آپ کے پاس پانچ ہے آپ کے پاس دس ہے چالیس نہیں ہے آپ کیا کریں اب یہ دس کا تو ایڈوانس لے سکتا ہوں نا میں دس کا ایڈوانس لے سکتا ہوں کی نہیں وہ تو ہے میرے پاس پوزیشن میں تو میں کہہ رہا ہوں دس گلاس کا پانچ سو روپے ہو رہا ہے ففٹی روپیز کا ایک گلاس دس کا پانچ سو ہو رہا ہے پانچ سو کا آپ مجھے چار سو روپے ایڈوانس دو میں تمہیں دوں گا پورے لیکن باقی کا تمہارا وعدہ نہیں ہے تمہارا ایڈوانس صرف یہ دس کے لیے ہے بس اب ایک چیز ہے جس سے وہ کسٹمر مائے گا کم سے کم کل وہ مو ہی نہیں دکھایا ایسا تو نہیں ہوگا تو جو دس جو تھے گلاس اس کی بنیاد پہ پچاس کا سیل آدمی کھیچ رہا ہے اپنی طرف تو بھی پرابلن نہیں ہے کیونکہ اس نے پچاس کا ایڈوانس نہیں لے سکتا پانچ سو روپے کا بل ہو رہا ہے ہزار روپے ایڈوانس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ آبویس بات ہے کہ ہزار روپے ایڈوانس لے رہا ہے تو دس گلاس کا ایڈوانس نہیں لے رہا ہے وہ زیادہ کا ایڈوانس لے رہا ہے اس کو کلیر کر کے کرنا ہے دیکھو ایک مسلم ہوتا ہے اپنی ٹامز پر کام کرتا ہے اور الحمدللہ میرے برادرز اگر ہم لوگ سب دیکھیں اور بزنس کو آگے بڑھانے کے ہم جو میتھرڈ دیکھیں گے انشاءاللہ کل اگر ہم مسلم صحیح طور پر اگر اس میں اپنا دماغ ایمان کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے بزنسز اتنے گروہ ہوں گے نا کہ ہمیں ہمارے اصولوں کو کامپرومائز نہیں کرنا پڑے گا آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے کٹنے جا کے ٹیک دیتے ہیں گلت چیز ہے مانتے ہوئے تو یہ کیوں ہے کیونکہ ہم بہت کمزوری کی پوزیشن میں اپنے آپ کو دال کے رکھتے ہیں اور یہ ایمان کی کمزوری سے آئی ہے یہ بات آگے بڑھتے ہیں تھرڈ اپشن تھرڈ اپشن یہ ہے کہ کسٹمر جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پچاس گلاس چاہیے میں پاس ایک بھی گلاس نہیں ہم؟ اب کیا کریں اب پچاس جو کپ چاہیے جسے اور ایک بھی کپ نہیں ہے ہم اسے کہیں گے ایک اپشن ہے میں آپ کو اپشن بتا رہا ہوں تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ ففٹی روپیز کا کپ ہے مارکٹ میں ففٹی روپیز کا ملتا ہے میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تو میں ڈیلر نہیں ہوں میں ایز ایجنٹ کام کر رہا ہوں ایز ایجنٹ کوئی کام کرے اور کہے کہ میں جو بھی چیز پرچیس کروں گا میں تمہیں مارکٹ میں اچھے بھاؤں میں دلا کے دوں گا لیکن میں ٹین پرسنٹ میرا کمیشن بھی لوں گا جو بھی پرائز پر خریدہ ہے اس پر ٹین پرسنٹ لوں گا جائز ہو گیا یہ ایجنسی کمیشن کر کے تھرڈ اپشن فورٹ اپشن فورٹ اپشن یہ ہے کہ مان لیجیے میٹلز کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے چچا کا بھی سوال تھا کہ میٹل کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں اب ایک جگہ پر سارا میٹل پڑا ہوگا ہے وہاں سے دوسری جگہ پوزیشن لو تو پوزیشن لینا مطلب ٹرک میں دلوانا اتنا زیادہ کاؤس پے کرنا وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کرانا وہاں جا کے جو ویئر ہاؤس ہوگا وہ ویئر ہاؤس کا کاؤس دینا اب یہ سیچویشن میں کیا کرے یہ سیچویشن میں ایک اپشن یہ ہے یا کچھ گورنمنٹ ویئر ہاؤس کمپنی کا گوڈاؤن ہے تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں یہ سیلر ہیں ہاں سلمان بھائی یہ سیل کر رہے ہیں وہ میٹل ان کا تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے ان کی پیمنٹ کی ریسیٹ ہے وہاں پر اب آبک بھائی سلمان بھائی سے خرید رہے ہیں وہ میٹل بیچ نہیں سکتے جب تک پوزیشن نہ لے لیں پوزیشن کہاں ہے ان کے پرسنل گوڈاؤن میں نہیں ہے تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے تو جب تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں کی ریسیٹ اپنے نام پہ فرا لیتا ہوں میں اس کا پیمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ انہوں نے پوزیشن لے لیا اب ان کی طرف سے وہ گوڈاؤن میں ہے ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں تھا اب ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں ہے ان کی ریسیٹ تھی تو ان کا رسک تھا ان کے اوپر اس چیز کا رسک تھا جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رسک ان کا تھا جب تک ان کے نام سے ریسیڈ تھی جب انہوں نے لے لیا اور اپنے نام پر ریسیڈ بنائی اب رسک ان کا ہو گیا ہوتا کیا ہے اگر یہ مال ان کے گو ڈاؤن میں پڑا رہتا اور یہ بیچ رہے ہیں تو ان کو تو کوئی رسک ہوا ہی نہیں انہوں نے تو ان کے رسک پر بیچ دیا انہوں نے جو بیچا تو جو سیلر ہے اس کے رسک پر سیکنڈ پرچیزر بیچ رہا ہے اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے ایک قائدہ ہے جنرلی فکہ پروفٹ ہوتا ہے جہاں پہ رسک آف لوس ہوتا ہے وہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے بنا رسک آف لوس کے پروفٹ نہیں ہوتا آپ کی گارنٹی پہ وہ چیز ہونی چاہیے آپ نے لے لیا تو آپ کی گارنٹی پہ آگئی فوت اپشن ہو گیا یہ بھی ایک فوت اپشن ہے